سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ بارے میں بہت سے لوگ پہلے سے ہی کیا تھے معاملہ اختلافی تھا کہ یہ وہ منصب کا احل ہے یا نہیں ہے اور موقع اچھی طرح مل گیا یہی وہ مقتہ تھا جس میں ان بدبقتوں نے شیعوں نے کیا کیا کوفے کے اندر حضرت حسین کو بلانا شروع کر دیا جو کہ وہ مدینے میں تھے کہا کہ آپ کے باپ کی خلافت اصل میں آپ حق دار ہیں اور جو آپ کے بھائی چھوڑ کے دیئے یہ بہت بڑی غلطی تھی اور آج اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم اپنے جان پہ کھیل کے آپ کی مدد کریں گے اور یزید کا تختہ الٹھا دیں گے حضرت حسن نے جس وقت وفات پائی اس وقت گویا کہ وسیعت کر کے گئے تھے حضرت حسین کو کہ دیکھو تم میرے چھوٹے بھائی ہو جس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں میں لڑانے کے لیے مجھے بیچ میں لیا کوشش کی نہیں ہوا تو زہر دیا اور میں زہر سے مر رہا ہوں مجھے معلوم ہو رہا ہے اور یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلیں گے تم ان کے ساتھ نہ ملنا لیکن ان بدبختوں نے ایسا ماحول تیار کیا خطوط پہ خطوط لکھے ہر دن ایک ایک دن پچاس پچاس خط آتے تھے اور معافیوں تلافیوں کے کہ ہم نے کیا کیا غلطی کر دی معاف کر دیجئے حضرت حالی کو ہم صحیح طور پر سپورٹ نہ کر سکے لیکن اگر آج آپ آ جائیں گے تو ہم کیا ہیں اپنے جانوں پہ کھیل کے آپ کو سپورٹ کریں گے تو ان خطوں کے وجہ سے ان بلاؤں کی وجہ سے حضرت حسین آخر مان گئے سفر اختیار کیا مدینے سے نکلے مکہ آئے مکہ میں اہل 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 جتنے بھی لوگ تھے ان کو لیا جو کہ کل اسی سے زیادہ لوگ تھے بس بچے بھی تھے اس میں عورتیں بھی تھے سب تھے لے کے نکل گئے کفی کی طرف راستے میں کربلا پڑتا تھا جہاں یہ نکلے وہاں عبداللہ ابن زیاد آیا یہ بدبخت ترین شخص ایسا ظالم تھا جو خلافت عموی عمیہ کی طرف سے گورنر بن کے آیا تھا یزید کی طرف سے اور ایسا بدبخت تھا کسی کو قتل کرنے پہ شکتہ ہی نہیں تھا جب اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت حسین کو بلانے والے ہیں تو کہا کہ سب اندر آؤ اپنے مجمع میں بلائیا ممبر پہ کھڑا کہا بہت سے گردنوں پہ لٹکے ہوئے سروں کو میں دیکھ رہا ہوں جو بوجھ کی وجہ سے اتارنا پڑ رہا ہے وہ فسی ہو بلیغ زبان بیان کرتا تھا تو بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے جسم پہ ان کا سر بڑا بوجھ لگ رہا ہے میں اتارنا آئے ان کا سجر جاؤ گے تو میں تمہیں بخشوں گا اگر پھر تم نے کوئی لٹر لکھا یا معلوم ہوا کہ کوئی ساز باز کی ہے حضرت حسین سے تو میں اس کے خاندان کو بھی اڑا دوں گا تو بعض مسخرے تھے جو بعض مسخرے تھے جنہوں نے کیا کیا کہ کنکریہ ماری عبداللہ ابن زیاد کو کیا ہے کنکریہ ماری جو گورنر بن کے آیا تھا اس نے کہا کہ اچھا میرے سے بھی وہی کھلوار کرتے ہو جو اس سے پہلے گورنروں سے کرتے رہے کہا کہ اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ سب کے دروازے بن کرو مسجد کے جتنے دروازے ہیں جو اس وقت شاہی محل کی طرح بہت بڑی مسجد تھی تو سب کے دروازے بن کروایا اور کہا کہ او ایک کے کہے خسم اللہ کے اٹھا کے کہے کہ میں نے کنکری نہیں ماری تین مرتبہ اگر ماری ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے تو جب یہ بولے گا تو میں باہر بھیجوں گا بولنے میں ذرا سا ہچکی چایا گردن اڑا دو ایسے ایک ایک کر کے بلاتا تھا تھوڑے سے بھی جو حضرت حسین کی طرف رغبت رکھتے تھے اور یہ خسم کھانے میں ذرا سا بھی تردد کرتے تھے کہتا تھا گردن اڑاؤ ایسے کئیوں کے لاش کے امبار لگ گئے مسجد کے باہر پہلا ہی دن پہلا دن تھا اس کی گورنری کا ہو تو ایسی دھاگ بلٹھی ان بدبختوں کے جو کہ کیا ہے ہمیشہ سے کیا تھے بزدل تھے یہودی تھے جو بعد میں شیعہ بنے تو انہوں نے پورا پورا عبید اللہ ابن زیاد کی بات ماننے کا اہت کر لیا اور کہا کہ ہمارے سے کوئی تعلق حضرت حسین کا نہیں ہے اور جب حضرت حسین کربلا میں پہنچے تو فوج بنا کے انہی کی فوج بنا کے بھیجا کے جاؤ لڑو اگر تم سچے ہو تو جاؤ جن کو تم نے بلایا خطوط دے کے جاؤ انہی سے لڑکے دکھاؤ اب عبید اللہ ابن زیاد سے ایسے ڈرے ہوئے تھے بدبخت یہ جنہوں نے خطوط دے دے کے بلایا کہ آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے وہی پورے لشکر میں دشمن بن کے حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کہا کہ فلاں تو فلاں نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے ٹھہر اندر گئے خیمے میں امبار تختوں کا امبار تھا جو ایک بلکل موٹے میں برا ہوا تھا لیکن حضرت علی نے فوج کے سامنے انہل دیا کہا کہ جو جو نام تُو نے بتایا ہے کیا ان ناموں کی سگنیچر نیچے نہیں ہے کہ بدبخت تو تم نے مجھے بلایا کہا کہ ہم نے کوئی نہیں بلایا آپ کو ہم تو کیا ہیں زیاد کے وفادار ہے آپ یا تو اس کے ہاں چلیے یعنی تو جنگ کے لئے تیار ہو جائیے حضرت حسین نے کہا کہ نبوت کے خاندان کہوں کبھی زلت برداشت نہیں کر سکتا عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچ کے بیعت کرنا یہ میری سب سے بڑی تضلیل ہے میں یہ تو نہیں کر سکتا ہاں دوسرا آپشن دو مجھے واپس جانے کو بولو میں مت کا چلے جاتا ہوں یا نہیں تو مجھے سیدھے یزید کے بات پہنچا دو میں اور یزید بات کر لیتے ہیں یا نہیں تو کسی ساحل پہ پہنچا دو کسی بارڈر پہ پہنچا دو اسلامی حکومت کا جہاں جنگ ہو رہی ہو اور میں کافروں سے قتال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہوں کہا کہ یہ تینوں ریکوست ہم نہیں مانتے ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ غیدی بن کے چلیں عبیداللہ ابن زیاد کے پاس یا نہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے حضرت حسین نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آج کا آنے والا وہ بھی اے جو عموی خلافت کا کیا ہے ظالم ایک کورنر ہے اس کے آگے میں ہاتھ بن کے کھڑا ہونا یہ میری تظلیل ہے میں نہیں آ سکتا تو آخر کار یہی بدبختوں جنہوں نے بولایا حضرت حسین سے قتال کیا اور حضرت حسین کو مارا اور یہاں تک ظلم دشمنی نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو الگ دھڑ الگ سر کیا اور دھڑ کو جسم کو گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا اور خالی سر کو تھیلے میں لیال کر ابن زیاد کے محل میں پہنچایا اور کہا کہ جس کو تم مانگتے تھے آج ہم لا کے ثبوت فاضح کر دیئے کہ ہم تیرے وفادار ہیں ہم حسین کے وفادار نہیں ہیں بدبخت نے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری چھڑی ماری عبداللہ ابن زیاد نے کہ اس وقت ایک صحابی موجود تے کھڑے ہو گئے کہا کہ بدبخت یہ وہ اہونٹ ہیں جن کو اللہ کے رسول پیار کرتے تھے تو اس پہ چھڑی مار رہا ہے تو تب جہ کہیں جا کے عبداللہ ابن زیاد خاموش ہوا یہ واقعہ بلکل صحیح ہوا تھا ظلم ہوا تھا لیکن اصل میں کرنے والے کوئی یزیدی نہیں تھے بسلہ سب انہی کا تھا انہی بدبخت نے مارا اور جب یہ معاملہ ہو گیا حضرت حسین شہید ہو گئے کربلا میں یہ نیوز پھیلی جو صحابہ جہاں بھی تھے دنگ رہ گئے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا اور خاندان کو مٹا دیا گیا بچوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا اور اس کے بعد ایک ایسا ولولہ اٹھا ایک ایسا جذبہ اٹھا مسلمانوں میں جو کہ یزید جو اس وقت تھا اس کے نام سے ایک طرح کی نفرت کہ اس کے دور حالانکہ یزید نے نہ حکم دیا تھا نہ یزید کے ایمہ پہ قتل ہوا تھا یزید کو پتا بھی نہیں تھا کیا ہوا تھا یزید کو اس وقت پتا چلا جبکہ خاندان کے بچے کچھ افراد سفر کرتے ہوئے جب شام پہنچے تو تب معلوم ہوا تھا حضرت حسین قتل ہو گئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے رویا تھا پشیمانی کی تھی کہاتا کہ بدبخت عبداللہ ابن زیاد نے میرے حکم کے بغیرے کام کر دیا اگر مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں کبھی ختل کرنے کا حکم نہ دیتا میں اور میں مٹ کے بیٹ کے بات کر لیتے اگر کچھ مسئلہ ہوتا تو اس میں یزید کا اتنا بڑا ہاتھ تھا ہی نہیں جو کہ خلافت اور تاریخ میں ہمیں لا کے بتایا گیا اہل سنت کے سامنے کہ ایسا ہو گیا کہ سب سے بڑی گالی ہمارے ہاں یزید ہو گئی کہلے تو یزید کے سرکاہ بلے تو انہیں پریشان ہویا تھا حالانکہ اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا مسئلہ سب وہی شیعان علیوں کا تھا جنہوں نے حضرت علی کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا اسی طرح حضرت حسن کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا اور اسی طرح حضرت حسین کے مروانے میں بھی یہی بدبخت آئے تھے انہوں نے یہ ختل کیا تھا اور آخر جب پلٹ کے آئے تو نعرے بلند کرنے لگے وقت گزرتا گیا تو مرسیہ خانی کرنے لگے وقت گزرتا گیا یا حسین کے نعرے بلند کرنے لگے وقت گزرتا گیا تو ان کے الگ الگ رسومات ایجاد کر لیے انہوں نے اہل سنت سے بالکل ہی الگ معاملہ اپنا لیا اپنا عقیدہ الگ بنا لیا اپنا قرآن الگ بنا لیا اپنے حدیث کی کتابیں الگ بنا دیا اپنی فقہ الگ بنا دی ہر چیز انہوں نے کیا کیا اسلام کا اختلاف ایک ایسا کیا کہ کوئی مذہب کتنے فرقے بنے لیکن ان قرآن ان کا ایک ہے رسول ان کا ایک ہے کتاب ان کی ایک ہے فقہ ان کی ایک ہے لیکن یہ شیعہ تھے انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا اور آخر کار جو کرنا چاہتے تھے وہی کام جو عیسائیوں کے اندر جان پول نے کیا تھا عیسائی تھا وہ بھی دراصل یہودیت سے عیسائی بنا اور حضرت عیسیٰ کا ماننے والے کی روب میں اللہ تین ہے کا عقیدہ پیش کرنے والا پہلا شخص جان پول تھا اس کی وجہ سے آج پوری عیسائیت شرک و بیدات میں ہے بلکل یہی معاملہ مسلم امت کے ساتھ کوئی کرنے والا تھا تو وہ یہودی تھا جو عبداللہ ابن سبا نے آکے حضرت علی کو اللہ کا لبادہ اڑایا اور آگے چل کے الگ ایک مذہب کر دالا جس کے کتاب الگ جس کے جز الگ جس کے پارے الگ قرآن کے ان کے پاس چالیس جز ہیں روزہ الگ مغرب کے بعد کھلتا ہے امام الگ ان کے لیے نبوت کا معاملہ امامت بڑھ گیا نبوت کم ہو گئی ان کے امام نبیوں سے بھی آگے بڑھ گئے حضرت علی اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے پنجتن پاک کا نعرہ لگایا گیا حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمہ حضرت علی اللہ کے رسول اس کے علاوہ سب صحابہ جہنمی کا نعرہ لگایا گیا اور یہ پنجے سنیوں کے ہاتھوں بٹھائے گئے لیکن اندر رکھنے والے سب کے سب شیعہ